اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کو اردو کی چوٹی جماعت سبق 11 میں بیئے گئے سوالات کی جعبات بتانے جا رہی ہوں سبق 11 درپوک خرگوزی میں آپ لوگ کو پڑھا چکی ہوں اس کے الفاظ کے معنی بھی بتا چکی ہوں اب ہم آگے پڑھیں گے مندرزہ زہر سوالات کی جعبات لکھیں سوال نمبر وان آنڈھی کے آنے پر خرگوز کو کیا محسوس ہوا جواب آنڈھی کے آنے پر خرگوز کو یہ محسوس ہوا کہ اس کی کمر پر آسمان آگیرا ہے سوال نمبر 2 راستے میں خرگوز کو کون کون سا جانور ملے جواب راستے میں خرگوز کو ہیرن بندر اور سیر ملے سوال نمبر 3 بندر نے سیر کو کیا بات بتائی جواب بندر بولا اے جنگل کے بارسہ خرگوز کی کمر پر آسمان پھڑ کر گر پڑا ہے یہی یہ بات بتائی سوال نمبر 4 بندر اور ہرن کس بات پر ہسنے لگے جواب بندر اور ہرن خرگوز کی بے اکوفی پر ہسنے لگے اب آگے ہے صحیح لفظ کے سامنے صحیح اور دھت لفظ کے سامنے غلط کا نسان لگائیں پہلا جنگل صحیح ہے دوسرا خرگوز غلط ہے یہاں پہ یہ کا استعمال ہوگا یہ غلط ہے آن بھی یہ بھی غلط ہے یہاں پہ این کے جگہوں پہ علیم مدہ آ کا استعمال ہوگا تو یہ غلط ہے ٹوٹ یہ صحیح ہے بندر صحیح ہے آسمان غلط ہے یہاں پہ سواب کا استعمال کیا گیا ہے آسمان جب ہم لکھتے ہیں تو سین کا استعمال ہوتا ہے تو یہ غلط ہے ہرن یہ بھی غلط ہے ہرن میں ہم چھوٹی ہے کا استعمال کرتے ہیں یہاں ہے ہے بڑی ہے ہے تو یہ غلط ہے سے صحیح ہے اب آگے ہیں مندرہ زہل الفاظ کے ایمان نے اپنے استاذ سے پوچھیں تو بے اکوفی نادانی احمق باسا مالک تخفیہ تخفہ مالک بل چھوٹے جانوروں یا کیروں مکوروں کی رہنے کی جگہ سرمندہ لازکہ مارا سب کو اچھی سے اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کر لینا اور اچھی سے سب کو یاد کر لینا خدا حافظ